مدبردیش میں ستہ میں ہوئے بدلاو کے بعد شیوراج کی بھونیکہ کو لے کر لگائے جا رہا ہے قیاس ابھی تھمیں نہیں ہیں شیوراج سنگھ چوہان آزللی میں پارٹی ادھکش جی پی نڈا کے ملابے پر پہنچے تھے پارٹی ادھکش نڈا سے شیوراج سنگھ چوہان کی ملاقات ہوئے شیوراج سنگھ چوہان نے اپنے شوشل میڈیا پر ان تصویروں کو ساجہ بھی کیا جس میں شیوراج سنگھ چوہان پارٹی ادھکش جی پی نڈا کا بینندن کرتے ہوئے نظر آ رہے شیوراج سنگھ چوہان نے پارٹی ادھکش کا شاول اڑا کر سمبان بھی کیا اس کے بعد پارٹی ادھکش نڈا سے شیوراج کی لمبی چرچہ ہوئے لیکن شیوراج کی نئی بھومی کا اب کیا ہوگی اس کے سنگھے شیوراج نے شوشل میڈیا پر پوسٹ کے ذریعے دیئے ہیں شیوراج نے پارٹی ادھکش جی پی نڈا کے ساتھ ہوئی ان کی بیٹھک کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کی راشت اکتان لوگ کلیان اور جن سیوہ کے وشحے میں چرچہ ہوئی ہے سیوہ ہی سنکلپ ہے اسی ادھکش کے لیے بھاجپا کے ہم کارکرتہ سمرپت ہے شیوراج کی اس پوسٹ کے مائنے نکالے جا رہے ہیں کہ پارٹی کے لیے ان کا سمرپن سمرپن بھاؤ کارکرتہ کے روپ میں جاری رہے گا لیکن پارٹی میں ان کی نئی بھومی کا کیا ہوگی ابھی یہ ساپ نہیں ہے لیکن شیوراج پارٹی سے ملنے والی نئی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہیں یہ ساپ سنکیت مل رہے ہیں وہیں دوسری اور شوشل میڈیا پر چرچہ میں آئے پوسٹ پر نظر ڈالے تو شیوراج سنگھ چوہان کی شوشل میڈیا پر شیئر کی گئی پوسٹ کو اتر پردیش کے مکہ منتری آدیت تینات نے رپلائی کرتے ہوئے لکھا کہ آپ سچے جن سیوک ہیں مطلب صاف ہے کہ بھلے ہی مدر پردیش میں ستہ میں چہرے کا بدلہ ہو گیا ہو لیکن شیوراج سنگھ چوہان کو ابھی پارٹی ٹاٹا بائی بائی کرنے کی استطیقی میں نہیں ہے شیوراج سنگھ چوہان کی نئی بھومی کا جل سامنے آئے گی اس کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا یہ دع ہے کہ پارٹی میں شیوراج سنگھ چوہان آنے والے دنوں میں کسی نئی بھومی کا میں نظر آئیں گے لوکمت کے لیے بھوپال سے پنراغ شیوراج سنگھ کی رپورٹ